موسیقی ٹھنڈی پڑ چکی ہے یعنی کہ سردیوں میں الیکشن ہیں لیکن جو رونک ہوتی ہے بزاروں کے اندر تفریح ہوتی ہے لوگوں کی عام درفت ہوتی ہے دفتروں کے اندر وہ دراصل کم ہے میں آج بات کروں گا این اے 127 کی جہاں پر پاکسن پیپرز پارٹی کے چیئرمن بیلایوز بٹو زرداری صاحب خود الیکشن لڑنے کو تیار ہیں ناظرین یہ وہاں کا ہے جہاں پر ہم نے پرویز ملک صاحب کی دیت کے بعد زمینی الیکشن ہوا تھا این اے 133 نیشنل لیوز راما نے اس کی پوری کوریج کی تھی ہمارے ساتھ ہمارے کیمرمن تارک پیارا صاحب اور میں نے پوری الیکشن کی جو مہیم ہے وہ ہم نے ناظرین کو دکھائی کیونکہ یہ ایک جو حلقہ ہے این اے 127 جو ہے جس میں بلاول بٹو صاحب خود پارٹی کے چیئرمن ہے اور خود وہ یہاں پر سے الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی کہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ حلقہ یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد ہے کرسچنز ووٹر کی وہ تقریباً ساٹھ سے سترے قریب ہو چکی ہے اب کی مردم شماری میں یعنی کہ کرسچنز جو حلقہ ہے جس میں یوہن آباد کا جو حلقہ ہے وہ تو الگ سے ہے لیکن یہ جو حلقہ ہے یہاں پر جو ایک بہار کلونی کا وہ پڑا لکھا تک کا ہے اور ہمارے کرسچنز یہاں پر بڑے پڑے لکھے ہیں اور یہی سے جو بلاول بھٹو زردائی صاحب نے الیکشن کی مہم شروع کر دی ہے اور یہاں پر جتنے بھی مینورٹی کے جو لوگ ہیں کرسچنز وہ بڑھ چکر اس مہم میں ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ چیر میں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ الیکشن لگ رہے ہیں ناظرین آپ اس بات کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو حلقہ ہے اتنا خاص کیوں ہے وجہ کیا ہے تاریخ اٹھالے دو یہاں پر سننے میں آیا ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور اس وقت بھی تعداد کرسچنز کی زیادہ تھی لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر جو حلقے کے اندر جو کرسچنز ووٹ ہیں وہ تقریباً سا سا ستہ کے قریب اب کی جو مردم شماری ہے جو کہ فگر ہماری جو پاکستانی قوم کا ہے وہ پچیس کروڑ کے قریب ہے یعنی کہ تین کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہے اور حساب دیکھا جائے تو ہر حلقے کے اندر جو ہے نام بھی چینج ہو چکی ہیں کیونکہ یہ حلقہ پہلے ایک سو تیتیس تھا اور اب اینے ایک سو ستائیس ہے اور اس میں جو ہے فیصل امیر صاحب بھی ساتھ ہیں پی پی میں الیکشن لڑھ رہے ہیں اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پی پی کے کیونکہ ہر حلقے کے اندر جو اینے کا حلقہ ہو وہاں پر دو امپی ایز جو ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور سننے میں آتا کہ اس حلقے سے پہلے فیصل امیر صاحب اینے سے الیکشن لڑیں گے لیکن جب پارٹی نے ٹگٹ کا جو سسلہ شروع کیا تو بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ یہاں پر الیکشن کے لئے تیار ہو گئے اور انہوں نے بڑی ایک جوش کے ساتھ گشتہ دنوں میں میٹنگ بھی کی لاہور کے اندر اپنے جو بہری اٹون میں بلاول ہاؤس ہے وہاں پر اور جتنی بھی ہمارے منورٹی کے لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس مہیم کا حصہ بن گئے ہیں کیونکہ اس وقت بھی جب اینے ایک سو تیتیس کا الیکشن تھا زمنی اس وقت بھی پورے پاکستان سے پیپرز پارٹی کی جو لوگ تھے کرسچنز وہ یہاں پر آ چکے تھے اور انہوں نے پوری مہیم چلائی تھی کہ یہاں پر جب اسلم گل صاحب نے الیکشن لڑا تو اس وقت پانچ ہزار ووٹ لیے اس کے بعد جب آپ زمنی میں آئے تو یہاں سے پینتیس ہزار ووٹ کاسٹ ہوئے پیپرز پارٹی کو اس حلقے سے لیکن آپ جب بلاول بھٹو صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے کرسٹن کمیونٹی ہے اس حلقے کے اندر وہ کس طرح جو ہے اس وقت جو صورتیں چل رہی ہیں ابھی تک نون لیک پیپرز پارٹی جماع اسلامی اور ساتھ ساتھ جو صاحب کا جو پرائم ایسٹر سے ان کی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ ابھی تک ان کا کینڈ اٹ کوئی نہیں سامنے آیا لیکن ابھی تک جو سیرے فیرست ہیں وہ جو ہیں پاکستان پیپرز پارٹی نون لیک اور جماع اسلامی اور آزاد ابھی دوار ابھی نام ان کا سامنے نہیں آئے لیکن فیل فور جو ہے جو کمپین کا جو سنسلہ شروع ہو چکا ہے بینرز لگے ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپرز پارٹی کی طرح سے بلاول بھٹو صاحب کے جو ہیں بینرز اس حلقے کے لگے ہیں تو میرا کیا رہا ہے کہ جب پارٹی کے چیئرمن ہے وہ جب اس حلقے کے اندر آ جائیں گے اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو ہے نیچے کمنٹس باکس میں جو آپ رائے دروز دیں کہ ہم کیونکہ ہم نیشنل نیوز نامہ پر آپ کو پوری اس الیکشن کی جو کمپین ہے وہ دکھائیں گے اس حلقے کے اندر جو لاہور کے اندر تین چر حلقے ہیں بڑے حلقے کرسچن کمیونٹی کے وہاں پر ہم کوریج بھی کریں گے اور آپ کو وہاں پر کی صورتحال بھی دکھائیں گے اور آپ نے جو یہ حلقہ ہے جہاں سے بیلایو بٹو صاحب الیکشن لگ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹس باکس میں کہ کیا یہ یہاں سے ون ہو پائیں گے یا نہیں اور کس طرح اس الیکشن میں جو ہے زور جو ہے کیونکہ ان کا کل سے شیڈول بھی آ چکا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو انہوں نے جلسے کرنے ہیں بیلایو بٹو صاحب نے وہ کہاں کہا کرنے ہیں اور لاہور میں بھی انہوں نے ایک جلسہ کرنا ہے اس کے بعد چھے فروری کون کا آخری جو جلسہ ہے وہ لارکانہ میں ہوگا اس کے بعد کمپین بند ہو جائے گی اور آٹھ فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے میں آپ کو نیشنل ایزامہ کے اپنے الیکشن کی جتنی بھی کوریز پاکستان کے اندر مینورٹی کے حوالے سے وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پھر ملیں گے نیشنل ایزامہ کے ساتھ موسیقی